بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو میں نے آج بنایا چاول کلاو بنایا کیونکہ مجھے کچن کی صفائی کرنی ہے تو چاول بنا لے بچے سب ملکے کھا لے تھے روٹی وغیرہ الگ سے آٹا گوندو روٹی بنا ہوا نہیں کرنا پڑتا ہے تو چاول بنا کے جلدی سے بن جاتے ہیں بہت مزیدار بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں میں نے کلاو بنا لیا کیونکہ ابھی ماشاءاللہ رمضان بہت قریب آگیا ہے تو میں نے ابھی گروسری وغیرہ بھی نہیں لی جیسے رمضان کے لیے ہم لوگ الگ سے شاپنگ کرتے ہیں کچھ ساموزے وغیرہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں کیا کرتی ہوں ہر رمضان میں سب سے پہلے میں اپنا یہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں پہلے کچن کو پورا ساف کرتی ہوں اچھی طرح سے تاکہ کچن میں جگہ بھی بچ جائے اور کافی کچن میں برطن اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سیٹ کر لیں اور اس کے بعد جو گروسری وغیرہ لے کر آنی ہو کدھر رکھنی ہے کس جگہ سیٹ کرنی ہے صاحب اپنی اپنی جگہ میں تاکہ سیٹ کر کے رکھیں تو اس لیے میں نے پہلے یہ ہی کیا کہ کچن کو اچھی طرح سے ساف کر لوں گی اس کے بعد میں نے یہ کہنا چاہی تھی کہ کچن کو میں نے اچھی طرح سے پورا ساف کیا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں دوسرے فلیٹ میں کیونکہ یہ فلیٹ سیم بیلڈنگ ہے لیکن ہم لوگ سیکنڈ فلور میں رہتے ہیں اور ابھی ہم لوگ نیچے جائیں گے یعنی فرسٹ فلور میں تو یہ گھر چینج کریں گے میں نے اتنی ساری محنت کی پورا کچن کو ساف کیا اوپر نیچے دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے یہ مرچ مسالے رکھے ہوئے ہیں جو ہم لوگ لیتے ہیں لوٹس نوٹیلا جا ہوا اچار ہوگیرا جس طرح سے مخلل ہوتے وہ تو نوٹیلا لیتی ہوں میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں ایشیشیاں جو بچتی ہوں ان کو میں اچھی طرح سے دھو کے پھر یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے وانیلا بیکنگ پورٹر رکھا ہوئے پھر ان میں میں حلدی لال مرچ بلیک پیپر سفید مرچ مرچ مسالے ڈال کے رکھتی ہوں پھر اس جگہ کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا پھر یہاں پہ میں نے ایک پیپر بچھا لیا تاکہ اندر اسٹیکی وغیرہ نہ ہو جائیں تیل ہوتا ہے اجازہ تر کچن میں کھانا بناتے تو اس لیے تو میں نے مسالہ بھر کے رکھا ہوئے لیکن میں نے اچھی طرح سے پورے کچن کو آپ نے یہاں پہ میں نے مسالے رکھے میں ساف کر لیا تو ابھی میں اس کے پر شیشے لگا ہوئے تو تھوڑا اوچھا بھی ہے پھر میں چیر لے کر آؤں گی اوپر سفا کروں گی نیچے والا میں نے ساف کر لیا یہ میرا چھوٹا سمینی اوان ہے اس کو بھی میں ساف کروں گی تو یہ ٹوسٹر ہے یہ سلور کرلر کا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہی اوپر گندہ ہو جاتا ہے پھر میں اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیتیوں کیونکہ سلور کرلر اس کا بہت خوبصورت ہے اس کو ساف ہی یہ سے رہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی مشینیں وغیرہ رکھی ہوئے ہیں جیسے ہینڈ بلینڈر چوپر اور کیک بنانے کے لیے جو مشین یوز کرتے ہیں میں چائے لے کر آنگی تو اوپر والے بھی شرف میں ساف کر لوں گی کیونکہ وہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتے تو یہاں پہ والے دراز میں میں نے یہ چمچ وغیرہ رکھے ہوئے ان کو بھی مجھے سیٹ کرنا ہے کیونکہ میں اٹھاتی ہوں اور یہاں پہ رکھتی رہتی ہوں تو سب اوپر نیچے ہوئے ہوئے یہ بیک کرنے کے لیے جو کیک بناتی ہوں میں چیزیں ان کے اوپر میجرمنٹ کرتی ہوں تو نیچے دیکھیں یہاں پہ بیسن رکھا ہوئے میں نے کوکو کورڈر بیسن میں نے اسے ہی کلہ رکھا ہوئے تاکہ کچن میں تھوڑے ٹھنڈ ہوتی ہے اور چائے اور شکر بچی ہوئی تھی پانچ کیجی کی تھی تو تھوڑی سی بچ گئی تھی ابھی تھوڑا خالی ہوگیا جار تو میں نے باقی والی شکر بھی اس میں ڈال دی یہاں پہ میں نے بینگر چائے اور شکر رکھی ہوئی کیونکہ بڑے لبے ہیں تو یہی پہ سیٹ اچھے لگتے ہیں پھر میں ان کے اوپر جپ وغیرہ لگا کے اچھی طرح سے سوینج سے ساف کر لیتی ہوں کیونکہ کچن میں جب ہم لوگ کھانا بناتے ظاہر ہے تو تیل تو ہر جگہ پہ ہی پھر اڑتا ہے تو اس کو میں اچھی طرح ساف کر کے پہلے گیلے کپڑے سے پھر سکھے کپڑے سے سکھا لیتی ہوں تو بلکل ہی صحیح اور ساف سترے رہتے ہیں زیادہ تر گریسی کی پورا کچھن ساف کیا ہمیں تو پتا تھا کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ گھر چھوڑنے کے لیے لیکن میں سوچا تھا پھر اند میں ہم لوگ جائیں گے لیکن بہت تھوڑا ان کو زیادہ جلدی ہو گئی ہے تو یہ بھی کچھن میں بلکونا تھا انہوں نے کھول کے کچھن کو کھلا کر لیا تھا یہ پھر انہوں نے اس طرح کی وینڈو لگائی تھی تو یہ پوری وینڈو کیونکہ باہر سردی ہوتی ہے اور اندر ہیٹر چل رہے ہوتے تو یہ پہ پانی ہوتا ہے جیسے نمی ہوتی ہے اس طرح تو اس کو بھی میں نے پورے کے پورے ساکھ کر لیا اچھی طرح سے دیکھیں پورا کچھن ماشاءاللہ ساف ہو چکا ہے اب انشاءاللہ جو دوسری ویڈیو بناوں گی پھر میں اپنے نئے والے گھر میں کچھن میں کھڑی ہو کے وہ پہ بناوں گی چلو ہم لوگ جا رہے لیکن ان کا کچھن وغیرہ پورا گھر ہم ساف سترا کر دیں گے اس طرح میں پورا کچھن ساف کر لیا اب ہم ہم بنانے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت ہم مزے کا بنت ہے ہم میں تین کھانے کے چمچ اس میں چار کھانے کے تیل کو میں ہلکا سا بھون لوں گی بہت ہم بنت ہے ہم اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہم بنت ہے رمضان میں چٹنیا وغیرہ تو ہوتی ہیں لیکن کباب بنت ہے تو ساتھ میں ہم بنا لے تو بہت مز آ تھے کباب کے ساتھ تو میں نے تیل بھون لیا اس کو میں پیس لوں گی اچھی طرح سے دیل تو اب میں اس میں چھے کھانے کے چمچ اولیو ایل ڈال دوں گی تیل سے بہتر اولیو ایل ڈال کیونکہ اس سے ہموس جو بنت بہت ہی مزیدار بنت ہے تو اب میں اس کو پھر سے پیس کوں گی یہ ہمارا تہینہ تیار ہو جائے گا دیکھ اس طرح تہینہ تیار ہو گیا اب میں ایک کپ بھر کے چننے کا لیا پلکل فل بھرا ہے اس کو اس کا یہ طریقہ ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ بہت ہی مزیدار بنے تو آپ اس کو پانی میں ڈال کے اس کے چھلکے اوپر سے ہوتے نا وائٹ وائٹ دیکھیں میں ایسے مسائل ہی ہوتے نکل رہے وائٹ وائٹ چھلکے اس کو پورا نکال دیں بہت ہی کریمی ہموس بنتا ہے اس سے یہ پورا کے پورے چھلکے نکال لیں اچھی طرح سے ساف کر لیں اب میں نے چنوں کو ساف کر کے اس میں دو جووے لہسن کے ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور تھوڑا سا آدھا لیمن جوس وہ ڈال دیا اب میں اس کو پیس ہوں گی اب ہی تھوڑا سا میں اس میں تھنڈا پانی ڈال گی بلکل ہی تھنڈا پانی چاہیے تھوڑا سا کر کے میں نے پانی ڈال دیا اب پھر سے میں اس کو پیس ہوں گی اور چک کروں گی کہ مجھے اس کا ٹیکسٹر کیسا چاہیے کریمی سوفٹ سا بنتا ہے یہ دیکھیں شکل سے نظار آرہ کس طرح بن گئے یہ پیس چکا پھر میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا اس طرح چک کر لینا چاہیے تھوڑا کیونکہ گاڑا ہوتا ہے میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا پیس لیا بس اتنا ہی کرنا ہے جٹ پڑ سے بہت ہی مزیدار ہوموس تیار ہو ہوموس بہت ہی مزیدار بناتا ہے میں تو یہ بناتی ہوں ہر وقت کیونکہ بچے کھاتے ہیں شوک سے جو بچوں کو پسند ہو تو میں وہ ہی چیز بناتی ہوں دیکھیں اس طرح تیار ہو گیا ہموس دوسری ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے کرنی ٹھیک میں بنائی ہے بیس منٹ کے اندر بن گئی ہے میں نے تقریبا ڈھائی لیٹر دودھ لیا اس کو بوئل ہونے کے لئے رکھ دیا ایک طرف سے بوئل ہو رہا ہے اب یہ میں اس میں روز ووٹر ڈالوں گی لاست میں لگتے مجھے میری کلپ آگے نیچے ہو گئی پھر میں اس میں اگر اگر ڈالا تھا اگر اگر ملتے نا وہ آدھا توڑ کے میں اس میں ڈال دیا اور بیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیا بس اور شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں تو اس کو بیس منٹ پکنے دیں تو بیس منٹ گھل جاتے اندر تو بس اس کو پیالی میں نکال لیں مزیدار سی پرنی تیار ہو گئی تو رمضان میں ضرور بنائیں آپ کو بہت مزا آئے گا ٹھنڈی ٹھنڈی تو ترکیہ میں تو ماشاءاللہ بیسے بھی ٹھنڈی موسم ٹھنڈی سنو ہو چل رہی دیکھیں میں آپ کو ایک دن پہلے کی ویڈیو دکھا رہی ہوں رات کے وقت سنو ہو گئی تھی بہت سارے لوگ نیچے آگئے تھے بچے بہت زیادہ شور کر رہے تھے مجھے آواز آرہی تھی پھر میں آکے بالکون میں دیکھا تو نیچے بہت سارے بچے سنو من بنا رہے اور ساتھ میں کھیل بھی رہے سنو کے ساتھ تو بہت مزا رہا تھا رات کو جیسے کہ آپ کو نظر آرہ رہے نیچے بہت زیادہ سنو ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نکھل نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس